جی اسلام علیکم میرا سوال جو ہے وہ پاکستان میں جیسے کہ بہت بڑے کومیڈین تھے جناب عمر شریف صاحب ان کا انتقال ہو گیا ابھی حال میں پوری قوم کو ان کا صدمہ دیئے اور ان کو مختلف جگہوں پر یاد کر رہے ہیں دنیا میں تو بہت پاپولر تھے اور لوگوں کو بہت انہوں نے ہسایا اور اب وہ جب چلے گئے تو ان کی بہت سی کلپ سامنے آ رہی ہیں جیسے ابھی ریسنٹی ایک آگے کہ وہ موت تھا ان کو بڑا خوف رہتا تھا اب ان کے عمال کیسے تھے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ وسیعت کر دی تھی کہ مجھے عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار میں ان کے پہلوں میں جگہ دی جائے اور پھر حکومت پاکستان نے اس کا کام بھی شروع کر دی اور امید یہی ہے کہ ان کو وہاں پہ جگہ مل بھی جائے گی تو سوال یہ تھا کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں اگر جگہ مل جائے قبر کی تو اس سے کیا ہم کچھ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس کی اللہ کیا کیا مقبولیت ہوگی کیونکہ لوگوں میں تو اس کی مقبولیت واقعی تھی اور اچھے عنوان سے ہی تھی کہ سب کو اس نے ہتایا تو کیا اللہ کیا اس کا اپنے مقام اس سے متعین ہو سکتا ہے کہ انسان کیسی زندگی گزارے اور اگر بعد میں اولیاء کے پہلوں میں اس کو جگہ مل جائے تو کیا اس میں شریعت کام ہیں جس میں ہم آپ سے رہنے جاتے ہیں بہت شکریہ بڑا ریلیمنٹ آج کل کے حساب سے سوال آگیا ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے پہلے تو خیر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ عمر شریف جائے وہ ہمارے یہ پاکستان کی ایک جائے وہ کامیڈی کی دنیا کے اندر ایک وہ کہتا ہے کہ ہم کامیڈی کے بادشاہ تھے اور ہماری جب پاکستان کا ایک بہت بڑا تعریف اور فخر تھا پوری دنیا میں ان کی اس کے انتقال پر ملال پہ ہم میں خود ذاتی طور پہ اور ادارے کی طرف سے تازیت کرتا ہوں ان کے اہل خانہ کو اور خیر دنیا پر میں ان کے چاہنے والوں کو ہم تازیت پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی عمر شریف کے درجات بلند فرمائے اور جی ہے اس کو اپنی شان کے مطابق جی ہے بہترین بدلہ عطا فرمائے اور اس کی لغزشیں کوتائیاں جی ہے ان کی محشش فرمائے اور باقی آپ نے جو سوال کیا بڑا اچھا سوال کیا ہے اصل میں بات یہ کہ دنیا کے اندر بھی ہر انسان کی جی ہے وہ دو رابطے ہوتے ہیں ایک خلق خدا سے اس کا رابطہ ہوتا ہے یہ خود خدا سے رابطہ ہوتا ہے خلق خدا سے اس کا جو رابطہ ہوتا ہے وہ تو سب مشاہدے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں لوگ کہ یہ مخلوق کے ساتھ اس کا کس قسم کا رابطہ ہے جیسے عمر شریف ہے تو اس کا مخلوق خدا کے ساتھ کس قسم کا رابطہ ہے یعنی ہنسنے ہسانے کا رابطہ ہے اور وہ لوگوں کو جی ہے وہ گوہ ہے کہ ایک تفریح مہیا کرنا اور اپنی جی ہے وہ صلاحیتوں کو جی ہے وہ ہنسنے کھیلنے کے اندر جو ہے وہ صرف کرنا ایک ہے اس کا رابطہ ایک ہے خود خدا سے رابطہ اب خدا سے رابطے جو ہے وہ بسوقات بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے رابطے پردہ خفا میں ہوتے ہیں عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا اپنے اللہ سے کیا رابطہ ہے کیونی یہ ایسی منا جاتے ہیں کہ رات کے ہندیروں کے اندر وہ خدا جو ہے اپنے بندوں سے باتیں کرتا ہے بندے اپنے خدا سے باتیں کرتے ہیں اور وہ ایسے رابطے عام تو لوگ پردوں میں رہتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ عمر شریف جائے جیسے کہ آخر وقت میں بھی انہوں جو ایسی باتیں کی ہیں قبر کا خوف اور قبر کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا خوف یہ خود بخشش کا ایک بہت بڑا سامان ہوتا ہے اور بخشش کے لئے بہت بڑا ٹول ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف لیٰذا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے خوف سے اگر کسی کی آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو ٹپک جائے تو اللہ تبارک وطال اس آنسو کے ذریعے سے اس کی جہنم کو بھجا دیتا ہے تو اگر اس کی جہنم بھج گئی تو اس کے لئے جنرل کا فیصل ہو گیا تو وہ اگر اس طرح کا خوف ظاہر کر رہا ہے اور خاص ہو پہ بیماری کا اللہ نے ایک اس کو عرصہ دیا اس بیماری کی حالت میں تو یہ بہت ہی مواقع آتے ہیں کہ انسان اللہ تبارک وطال سے رجوع کر کے وہ آخرت کی زندگی کی تیاری کرتا ہے گناہوں کی معافی مانگتا ہے معفرت نے طلب کر لیتا ہے تو اس کو بڑا موقع مل جاتا ہے اسے تو حدیث میں بھی یہ بیماری کی جو موت ہوتی ہے اس کو پسند کیا گیا ہے تو اس میں توبہ کا بھی موقع ہے وسیعتیں کرنے کا موقع ہے گناہ یاد آکے انسان جو اللہ کے سامنے پر کتائی کوئی قرار بھی کرتا ہے تو عمر شریف کے حوالے سے اس قسم کی جو باتیں آئی ہیں تو وہ بھی جو قابل ستائش ہیں اور اس کے لئے آگے اچھی امید اور اچھے سائن ہمیں نظر آتے ہیں پھر یہ کہ اب یہ وسیعت کی کہ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ جو ہے اللہ کے ولی ان کے پہلو میں یا ان کے مزار میں ان کی قبر بنائے جائے اور حکومت واقت نے ظاہر ہے کہ اپنے پاکستان کے وہ ایک لیجنڈ کی قدر کی اور وہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں ان کی قبر بنے تو یہ معاملات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی چاہے وہ جنت البقی میں قبر بنا دے جس کی چاہے جو ہے بیت المقاتل میں بن جائے جس کی چاہے عبداللہ شاہ غازی کے پہلو میں بن جائے تو یہ فیصل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کیونکہ یہ ایسی زندگی ہے کہ بعد کی زندگی کے فیصل اللہ کے ہاتھ میں قبر کو جنت بنا دینا اور قبر کو جہنم کا گڑا بنا دینا خدا کے ہاتھ میں اب یہ ہے کہ عمر شریف کو یہ وسیعت اس کی پوری ہوئی اور وہاں پر گر تدفین ہو جاتی ہے اور ایک اللہ والے اور وہ عبداللہ شاہ غازی جیسے شہید جو ہے وہ عبداللہ شاہ غازی جیسے شخصیت کہ جو 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 علاق کلمہ اللہ کے لیے عالم جہاد لے کر جو ہے محمد بن قاسم کے پہلو میں نکلے ہیں اور جہاں بھی یہاں سندھ کے اندر انہیں عالم جہاد بلند کیا اور جہاں وہاں راجہ دھار کو شکیست ہوئی پورے اور یہ پھر وہیں پر مدفون ہوئے تو بہت بڑے محدث بھی تھے ان کے پہلو میں ان کا ہونا یہ بھی ایک مغفرت کے لیے اچھا سائن ہے تو عمر شریف کے بارے میں ہم اچھی امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اللہ تمہارک و تعالی اس اللہ والے کی صحبت کیونکہ یاد رکھیں کسی نیک کی صحبت کے اندر جو ہے اگر قبر بن جائے کسی نیک کے پہلو میں بن جائے تو یہ جیسا کہ لکھا ہے نا کہ رحمتیں جب اللہ والے پہ اترتی ہیں تو دائیں بائیں والے بھی جو چھینٹے جو ہیں ان پہ بھی پڑھتے ہیں وہ بھی محروم نہیں رہتے تو اس بار کیسے ان کی بخشش اور یہ تو انبیاء کی سنت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی یا اللہ میری قبر جب بیت المقدس میں جو بڑے بڑے انبیاء اور آپ کے محبوب جو موجود ہیں ان کے پہلو میں وہاں میری قبر بنا رہا لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی بھی مجھے نظر آرہا وہ سرخ مٹی جو ہے جہاں پہ وہاں موسیٰ کی قبر ہے انہوں نے پہلے انبیاء کے پہلو میں قبر مانگی کیا کہ ان کی صحبت رفاقت کی برکت سے آگے مجھے بھی نفع پہنچیں یہ ان کے عیجز تھا حالیٰ کہ خود جلیو قدر پیغمبر ہے لیکن یہ انسانوں کے لیے تعلیم ہے کسی نیک کی صحبت میں قبر ہونا یہ انسان کی بشش کا بہترین سائن ہوتا ہے اور اس کے بارے میں حسن زن رکھا جا سکتا ہے جہاں تو عمر شریف کے بارے میں بھی ہم یہ حسن زن رکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جہاں کسی ادا کو اللہ نے اس کو قبول کیا اور اس کو جہاں اللہ والے کی جو رفاقت میں اگر اس کو آج تدفین کی جگہ ملتی ہے تو ذہن قسمت ذہن نصیب ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بولنے فرمائے بہت خوب بہت شکریہ حضرت واقعی پاکستان کا لاؤس ہے لیکن اللہ کی جو مرضی وہی ہوتا ہے